محرم جو ہمارے ساتھ تقریباً ہر کیم پہ ہوتے ہیں اور آج کا کیم ظاہر بڑا تھا تو ظاہر کو ہم نے لی آئے اور یہ گھوٹکی کا گاؤں ہیں جہاں پر آج جب کیم کرنے آئے تو میں نے چاہا کہ اس گاؤں میں ہمارا کیم پہ وہ بھی آپ دیکھیں یہ محمد پر شہر ہے اور چھوٹا سا علاقہ ہے گھوٹکی شہر کے قریب ہے جہاں پر آج یومِ آشور یعنی دس محرم کے دن پر پاکستان بھر کے طرح یہاں پر بھی ماتم کا اتمام ہے اور یہ گھوٹ سے نکالی گئی ایک ماتمین کا جلوس ہے جو مرکزی جلوس کے ساتھ ملے گا ساتھی اطراف میں آپ کو یہ دکھائیں گے گھنے کا کھیتے یہ گھوٹکی شہر کا گاؤں ہے محمد پر اور وہاں پر آج دس محرم یومِ آشور پر مجلس اور ماتم کا اتمام ہے جہاں پر انہوں نے ہمیں بھی دعوت دیئے پون کیا دیا دینگے دوست یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس کا آہاتہ چھوٹا سائی گاؤں ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر پسل بھی ہیں جو آپ کو ہم نے رستے میں بھی دکھائے دیئے بسری کا نیاز ہمیں دیا ہے یہ بسری سندھ میں روایتی طور پر گاؤں گوٹھوں میں بڑے شوک سے کھائی جاتی ہے اور سندھی گی سے یعنی کہ دیسی گی سے بنائی جاتی ہے پرین گزر رہی ہے اس وجہ سے جو ہے ہمارے دوست اسکریہ علم و عمل پیری کے دوستوں نے یہاں پر ہمارے لئے کیم کا ارنجمنٹ کیا ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ڈونر ہیں یہاں پر اسکریہ علم و عمل کے بہت متحرک رکن ہیں سر نام میں آپ کا بھول رہا ہوں علی گل جعفری بھائی انہوں نے یہاں پر دوستوں کو موٹیویٹ کیا ہے انہوں نے بھی بلٹ ڈونیٹ کیا ہے اور خود بھی بلٹ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور محسن بھائی محسن محمد محسن محمد رضا بھائی محمد رضا بھائی جو ہیں وہ پہلے ڈونر تھے ہمارے آج کی اس کیم کے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سر نام پوچھوں گا آپ کا محمد صدیق صاحب محمد صدیق بھائی وہ بھی بلٹ ڈونیٹ کریں اور اس کے بعد آپ کا نام محسن رضا محسن رضا بھائی تو یہ سارے دوست آج یومِ آشورہ پر خون اتیا کریں خصوصاً ان محتاج تھیلی سیمیا کے بچوں کے لیے جن کا خون نہیں بنتا اور محمد رضا بھائی تو خصوصی طور پر ہر سال اسلام بات سے آتے ہیں اور ہر سال ہی خون اتیا کرتے ہیں کمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ تو اس طرح سے آج یومِ آشور کا دن گزار کر ہم گھڑکی شہر سے روانہ ہو رہے ہیں سکھر شہر کے لیے شام کے سوہ چھے بڑی کا ٹائم ہو رہا ہے اور کیمپ جو ہے ہمارا آج اچھا رہا بھی ہم نیشنل ہائیوے کی جانب جو ہے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی